شوشاند سنگھ راجپوت کے کیس نے بولیوڈ میں کافی کچھ بدل دیا ہے انڈسٹری سے جڑے لوگ اب سامنے آ کر اپنے ڈپریشن اور نیپوٹیزم کو لے کر کھل کر باتیں کرنے لگے ہیں ان میں سے ایک آمیر خان کے بھائی فیضل خان بھی ہیں جنہوں نے کرن جوہر دورہ اپمان کیے جانے سے لے کر یہ بھی بتایا کہ انہیں فیملی نے قریب ایک سال تک زبرستی دوائیاں دی بتا دیں کہ فیضل سال دو ہزار میں ریلیز ہوئی فلم میلہ میں نظر آ چکے فیضل نے بتایا کہ ان کی فیملی نے ہی انہیں ایک سال تک ہاؤس ارسٹ کر رکھا تھا اور اس دوران جبرن دوائیاں بھی دی حالانکہ ان سب کے باوجود وہ اس امید میں تھے کہ یہ خراب وقت ہے جو چلا جائے گا انہوں نے کہا جب مجھے سبی چیزوں سے سائن کرنے کا عدھکار چھینہ جانے لگا تب مجھے لگا کہ اب اپنے لیے لڑنا ہوگا اور اپنے عدھکار کے لیے کھڑا ہونا ہوگا پھر میں گھر سے نکل گیا اور کوٹ کیس لڑا کوٹ میں میرے حق میں فیصلہ آیا اور میں کیس جیتا فیضل نے بولی ووڈ میں گروپیزم اور فیوریٹیزم کو بھی لے کر باتیں کی انہوں نے کہا کہ انڈسٹری میں پکچپات اور گروپیزم ہے توری دنیا میں ہی یہ ہے ایسے میں انڈسٹری بھی اس سے کوئی الگ نہیں اگر آپ کا کام فلوپ ہو جاتا ہے تو آپ کے ساتھ اچھا ویوہر نہیں کیا جاتا ہے وہ آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا فیضل نے بتایا آمیر خان کے پچاسمیں جنم دن پر مجھے کسی اور نے نیچا دکھایا میں نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن کرن جوہر میرے ساتھ عجیب ویوہر کیا انہوں نے مجھے نیچا دکھایا جب میں کسی سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو انہوں نے میرا اپمان کیا اور اس وقتی سے ڈسکرنک کرنے کی کوشش کی ایسی بہت ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئیں میرے فلم میلا کے بعد لگا کہ لوگ میرے کرافٹ کو دیکھ کر مجھے فلموں میں لیں گے میں آفیسوں میں جاتا تھا لیکن وہ مجھے بیٹھائے رکھا کرتے تھے مجھے بہت سارے نیردیشکوں کے اپوائنمنٹ بھی نہیں ملے میں نے اس دور کو بھی دیکھا ہے یہاں یاد دلا دیں کہ کئی سال پہلے فیضل نے آمیر خان پر سمپتی ہڑپنے کا آروپ لگایا تھا اس کے بعد آمیر اور ان کے پتا تاہیر حشین کے کسٹڈی کو لے کر بھی ویوہدوں کی خبر سامنے آئی تھی سال دو جر ساتھ میں فیضل کی ماں اور بہن نے ان کے لاپتہ ہونے کی شکایت درج کر آئی تھی جس کے بعد پولیس کو وہ لناولا میں ملے تھے فیضل کو سال دو جر ساتھ اکتوبر میں جے جے ہسپیٹل میں بھرتی کیا گیا تھا انہیں ہسپیٹل میں بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں وہ مہینے میں دو بار ہسپیٹل وزٹ کر سکتے ہیں